اسلام علیکم ناظرین ڈوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے دیکھیں عمران خان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے ایک تو میں پہلے بھی ویلوگ کر چکا ہوں کہ عمران خان اب این آروں مانگ رہے ہیں بری طریقے سے مانگ رہے ہیں جانا چاہتے ہیں اس ملک سے خود بھی اور اپنی میسیس کو بھی کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی ان کی میسیس کو گواہی کے طور پر بلائے گیا ہے کہ آ کر آپ گواہی دیجئے یہ بھی ایک پڑی نیپ کا اور یہ جو القادر ٹرس پر یہ جو ان کو گواہ کے طور پر بلائے گیا ہے تو اس میں بھی بہت سارے آپ کے کوئیشن مارک ہیں تو بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں اپنی فیملیز کے بارے میں ان کے حوالے سے بھی کیونکہ یہ بات تو بتائے ہے کہ عمران خان کو اپنی ذات کے علاوہ کسی سے محبت نہیں اور یہ بات رہام خان میرے پروگرام میں بھی کہہ چکی ہیں آپ دیکھ بھی چکے ہیں اب موجودہ جو ان کی میسیس میں پرسنل لیبل پر نہیں جانا چاہتا لیکن میں اس نیپ کیس کے حوالے سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دونوں کے اوپر کیا یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ دونوں اپنے مفادات کے لیے آگے جائیں کیونکہ یہ بات تیہ ہے کہ اگر آپ کے بشرا بی بی کا کیس جو کہ بظاہر بہت مضبوط ہے اور ان کو جیل جانا پڑے گا تو وہ گواہی دے کر اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی بشرا بی بی کو جیل نہ ہو اس لیے انہوں نے بہت کچھ چیز کی لیکن کیا کسی اسٹیج پر اگر بشرا بی بی گواہ بننے کو تیار ہوتی ہیں تو پھر عمران کا رد عمل کیا ہوگا کہ یہ بات تیہ ہے کہ عمران کسی سنسر نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے اب آئیے کہ عمران خان صاحب کا آخری کھیل شروع ہو چکا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے حکومت سے بات کرنے کی ریکویسٹ کر دی التجاہ کر دی آرمی کو انہوں نے آرمی کو مختلف افسر کو آرمی چیف کو اپروچ کرنے کی بڑی کوشش کی چند لوگوں کے ذریعے انہوں نے یہ کوشش بھی کی جس میں صدر صاحب بھی ہیں لیکن اب صدر والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے خود انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صدر کا فون تو اب وہاں کے سر سپاہی بھی نہیں اٹھا تھا اس کے باوجود عمران خان ابھی بھی آرمی کے طرف جا رہے ہیں اور آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ مجھے جو ہے وہ ریلیو دیں اس آرمی چیف سے جس کے فاضر کو انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک وکلا کے ایک چھوٹی سی گیدرنگ میں کھڑے ہو کر غلیز گفتگو کی ان کے والد صاحب کے والد سے یقین مانی ہے میں ایسی ہزار آرمی چیف قربان کر دیتا لیکن اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دیتا جس نے ایک ایسے شخص کو جس کا کوئی تعلق نہیں اس معاملات سے آپ آرمی چیف کو برا کہیں آپ کہیں بلکل کہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے دنیا کہہ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن آرمی چیف کوئی بھی ہو اس کے والد صاحب کو آپ چند ایسے جملے آپ نے ادا کی ہیں جس کے بعد شرم آتی ہے ہم سب کو کہ یہ اس ملک کا وزیراعظم رہا ہے ایک ایسے شخص کو جو کہ تاجد گزار ہے آرمی چیف جو پروفیشنل ہے جس کے پورا آپ کا ماضی جو ہے وہ بہترین سولجر کے طور پر ہے جو حافظ قرآن ہے جس کے دل میں قرآن ہے جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑا ہے ایک فتنے کو ایک شر کو آئین اور قانون کے تحت یہ نہیں کہ وہ کوئی پرنہ تو اب تک کوئی دوسرا یا پہلے کے آرمی آفیسر ہوتا تو پتہ چلتا ابھی بھی آپ کوئی آپ آرمی کے خلاف کیا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو آپ کا خیال رکھا جا رہا ہے یعنی کوئی ایسا ایکشن ڈیاریکلی نہیں ہو رہا ہے ورنہ کیا آپ کی مجال کیا پدی اور کیا پدی کا شورمہ ایک اہم ترین انسٹیٹیوشن کو آپ جو ہیں وہ گالی دے رہے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو لوگوں نے اس انسٹیوشن کو ہٹ کرنے کی کوشش کی آج وہ تمام لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں میں اس پہ آؤں گا کہ اس وقت سہولتکاری بڑی زوروں سے چل رہی ہے لیکن میں یہ بتا دوں کہ آرمی چیف نے ابھی تک آپ کو اس کے باوجود کہ آپ نے ان کے فادر کو ہٹ کیا ہے کئی جنرلز کو تو آپ ہٹ کر رہے ہیں اور کئی سنگین الزامات لگا رہے ہیں آرمی چیف کو بھی آپ نے سنگین الزامات لگایا اپنے لوگوں کے ذریعے آپ نے آرمی اور شہیدوں کو جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ نے ان کے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے اب آپ آرمی چیف کے والد صاحب کو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ اس طرح کا جملہ ایک ایسے شخص کو ادا کر رہے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے تو آرمی چیف کیوں تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں مجھے نہیں بتا آپ یقین کیجئے میں آرمی چیف ہوتا تو مجھے پھر کسی کی پروانی ہوتی یقین سب سے بڑا بڑی ذات اللہ کی ہے پھر دین ہے پھر پاکستان ہے پھر ادارہ ہے پھر یقین والدین ہے اور اگر آپ کے والدین کا قصور نہیں ہے اور ایک شخص اتنی گھنونی جملہ کہہ رہا ہے اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنانا آپ کا فرض ہے کیونکہ آپ اسے عدالت میں لے جائیں گے قانونی طور پر تو یہاں وہاں تو سہولتکار بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی سہولتکاری کس طریقہ سے ہوئی ہے کتنی بڑے پیمانے پر ان کی سہولتکاری ہے اوپر سے نیچے تک کس طرح عمران خان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ایکسٹر آرڈینری ان لاؤفل ان کانسٹیٹوشنل ان پریزیڈنٹ ایسے کہیں چیزیں دیکھنے کو نہیں آئیں تو آپ اس کو قانون کے تحت لے جائیں گے لے گئے آپ نو مہین کے لوگوں کو آپ لے گئے نا قانون کے تحت کیا کیا ہے آپ دیکھ لیں یاسمین راشد جو مین کلپریٹ ہے منصوبہ ساز ہے اکساتے وے نظر آئی ہے جس کے ویڈیو موجود ہے جس کے ثبوت موجود ہے جس کے آڈیوز موجود ہے اس کو آپ زمانت تو چھوڑیں اس کو ڈسچارج کر رہے ہیں پھر جو دوسرے لوگ ہیں میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو 194 contact establish ہوئے ہیں اس سلسلے میں 194 194 194 194 جو establish ہوئے ہیں اس سلسلے میں آپ نے منصوبہ جس میں اکسانے والے اور منصوبہ ساز کے contact ہیں جس میں یاسین راشد کی 41 calls ہیں یہ calls انہوں نے اپنے رشتزاروں کو نہیں کیا ہے دوستوں کو نہیں کیا ہے ان بلوائیوں کو کیا ہے جو وہاں پر اندر موجود تھے یہ نیٹ ورک ہے پورا پکڑا گیا ہے یاسین راشد کی 41 calls ہیں اور محمود حماد ازر جو ابھی تک آزار ہیں ان کی 10 calls ہیں اجاز چودری کی 50 call ہیں یہ شخص نے تو یہ شخص تو دہشتگردوں کا دہشتگرد ہے منصوبہ سازوں کا منصوبہ ساز ہے اس کی تو سب کچھ سامنے آ چکی ہے محمود الرشید یہ شخص بھی بری طریقے سے ان والے پیشتر calls ہیں اجاز چودری کی 50 calls ہیں اسلام اقبال کی 16 calls ہیں مراد راس کی 23 calls ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ یہ نیٹ ورک آپ کے سامنے ہیں پروو آپ کے سامنے ہیں آڈیو آپ کے سامنے ہیں ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں اور یہ جو calls ہیں یہ establish ہیں اس کے باوجود عدالت جو ہے ان سب کو بری کر رہی ہے گرفتاری نہیں ہو رہی ان کی عیاشی کر رہی ہے اتنی بڑی دہشت گردی کر کے یہ منصوبہ ساز پکڑے تو گئے ہیں لوگ جیسے میں نے کہا تقریباً چار ہزار کے قریب یا ساڑھے چار پانچ ہزار لوگ جو پنجاب میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ جنہوں نے حملے کیے تھے ان میں سے ڈھائی ہزار کے قریب تو نشاندہی ہو گئی ہے لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے اور اس میں سے تقریباً سکسٹی پرسنٹ لوگ گرفتار کر لیا گیا ہے باقی فرار ہیں مزید اور گرفتاری ٹرائی کی جاری ہے لیکن یہ لوگ تو اسٹیبلش ہیں اب آپ دیکھئے کہ جن کو گرفتار کروں ان کو عدالت چھوڑ دیتی ہے پرویز الہی کو جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں آپ کے جیج جو ہے وہ اس کو ڈسچارج کر دیتا ہے اس کو نکال دیتا ہے پھر گرفتار کرتے ہیں پھر نکال دیتا ہے تو حکومت اور ریاست دونوں سے ایک بات ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ قانونی طور پر دارے قانونی جنگ تو یہی ہے کہ ان لوگوں کے پروف ثبوت لے کر ان کی ساری ایکٹیویٹیز لے کر عدالت میں جائیں اور عدالت جو ہے ان کو ریمانٹ پہ دے تاکہ ان کی انویسٹیگیشن ہو مزید جو انفارمیشن ہو کیس بنے چارسیٹ ہو پھر عدالتوں میں ہیں عدالتیں اگر دیکھیں کہ ان کی یہ چارسیٹ صحیح نہیں ہے سپورٹیو ڈاکومنٹس ایویڈنس سرکمسٹانس ایویڈنس صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دے پھر لیکن یہاں تو کوئی چیز ڈسکس کیے بغیر چھوڑا جا رہا ہے چنانچہ آرمی چیف صاحب اور وزیراعظم صاحب قانونی جنگ آپ نہیں لڑ سکتے کیونکہ سپریم کورٹ سے لے کر ایک مجسٹیٹ تک ان کے سہولتکار موجود ہیں یاد رکھی اور بڑی زبردست طریقے سے آؤٹ اپ پہ جا کے بغیر کسی خوف کے ڈر کے یہ کیونکہ یہ امرانڈو ہیں نا یہ امرانڈو ججز ہیں تو اس لیے مطالبہ ہے کہ ان ججز کا احتساب ہو اور حکومت اور ریاست کرے جیسے دوسروں کا کیا ہے ان کا بھی کیا جائے تاکہ عدالت کا ایمیج خراب ہونے سے بچایا جائے عوام کا اعتماد عدالتوں پر سے مکمل طور پر ختم ہو رہا ہے اس کو محفوظ کیا جائے ان عدالتوں کو جو کہ ایک بہت رسپیکٹبل ادارہ ہے اس کی رسپیکٹ کو بحال کیا جائے ایسے ججز کی نشاندہی کی جائے ان کو پکڑا جائے کیونکہ یہ قانون اور آئین کو اپنا باندی اور غلام بنا کر جو چاہ رہے ہیں فیصلے دے رہے ہیں تو پھر کیسے ملک میں اگر احتساب نہیں کر سکی حکومت اور ریاست اور اس طرح ان کو سپورٹ کرتے رہے تو پھر وڑ گیا پھر کون یہ جو سارے یاسمین راشید اور یہ منصوبہ ساز میاں عبد الرشید اور اعجاز چودری اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ اسٹیبلش کیس ہے اگر ان کو سزا نہیں دے سکیں تو پھر تو بہت اس لیے آرمی چیف صاحب عمران خان کو جب ہم یہاں ہم نے کہا ہے کہ جب وہ آپ کے والد صاحب پر انگلی اٹھا رہا ہے تو پھر اس کو قانونی طور پر نہیں پھر اس کو اس کی سزا آرمی ایکٹ میں لے کے آئیے آرمی ایکٹ پہ ان تمام ان تمام کا کیس چلائیے حکومت کا فرض ہے کہ ان تمام کیسز آرمی ایکٹ کے طرف چلائیں کیونکہ ان عدالتوں میں ان کے سہولتکار بیٹھے ہیں جو ان کو کچھ ہونے نہیں دیں گے اور ایسے ایسی چیزیں کون ہیں اس کے پیچھے کیوں یاسمین راشید کو چھوڑا جا رہا ہے اس لیے کہ یاسمین راشید کو چھوڑنے کے بعد کئی لوگ اس کے خدیجہ شاہ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے تو ایک بہت بڑا نیٹورک بھی یہ کرا رہا ہے اور یہ طاقتور ایلیٹ کلاس کا نیٹورک ہے اس میں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں موجودہ حکومت کے بھی لوگ شامل ہیں اس میں کئی لوگ ہیں جو اس یاسمین راشید کو بچا رہے ہیں اور یاسمین راشید کو بچانے کا مقصد ہے کہ خدیجہ شاہ اور دوسروں کو بچایا جائے تو یہ بہت ہی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو میرا خیال ہے حکومت کو اور ان کو سوچنا چاہیے اور عمران خان صاحب جیسے میں نے کہا کہ ان کا آخری کھیل ہے اور آخری کھیل یہ ہے کہ چوڈیشری سے وہ فیور لیں اور یہاں تو سارا ختم ہو گیا اب انٹرنیشنلی اب ان کو اگر آپ اس طرح میڈیا میں بیٹھنے دیں گے تو یہ جو بائیڈن کو امریکہ کو اور یوکے کو اور دوسری ملکوں کے لوگوں کو جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ حکومت اور ریاست دہشتگردی کر رہی ہے جس طرح انہوں نے اپنے خواتین کے اوپر الزام لگایا لیکن یہ شخص باز نہیں آئے گا ابھی بھی زلیل ہو چکے ہیں یہ ان کی اپنی خواتین نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے لیکن یہ شخص ابھی بھی میڈیا میں اگر آپ نے اس کو موقع دیا یا آخری اس کا کھیل ہے کہ یہ انٹرنیشنلی اپنے آقاوں کو اور جاننے والوں کو اور انٹرنیشنل برادری کو جھوٹ گڑھ کر ان کی توجہ حاصل کرنا چاہے گا تاکہ ان کا دباؤ آئے اور امران خان کو ریلیف ملے اور امران خان یہاں سے نکل کر ملک سے باہر جائیں اور باہر بیٹھ کر امران خان اس ملک کی اینڈ سے اینڈ بجانے کے لیے کوشش کریں کیونکہ وہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے وہ جھوٹ لو اور آپ کے بالکل مکاری کا اسٹیٹمنٹ جاری کریں جو مکمل جھوٹ ہوگا لیکن دنیا میں پھر ان کے لوگ جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں گے اور پاکستان کی بدنامی ہوں گی پاکستان کی اہم حساس اداروں کی بدنامی ہوں گی پاکستان کی بدنامی ہوں گی اس لیے اب یہ آخری کھیل بھی ان کا بند کرنا چاہیے قومی سلامتی کے لیے ملک کے لیے پاکستان کے لیے حق کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے تو اگدائش کو یاد دیجئے اللہ حافظ ملک کے لیے